ہمارے او منسٹر نے کہا تھا قوٹ انڈیا اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ قوٹ انڈیا کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا تو وہ بھی نہیں بولیں گے وہ نہیں معلوم تھا ان کو اس کا نام یوسف مہر علی تھا سر یوسف مہر علی نے قوٹ انڈیا کا نعرہ بنایا جس کو مہاتمہ گانی نے سارے دیش میں ایک پیغام کیا میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر اس دیش میں اگر آج قوٹ انڈیا کرنا ہے تو کہنا پڑے گا چائنہ قوٹ انڈیا جو گاؤڑ اکشک ہے جس کا نام مونو ہے وہ آپ کے لئے مونو ڈارلنگ بن گیا ہے اس کو کہیے قوٹ انڈیا سر جو لوگ دشتی کرن کی راجلی تھی آپ کر رہے ہیں آپ ہندو اکثری تھی لوگوں میں ہتھیار گاٹ رہے ہیں یہ آپ دیش کے لئے خطرہ پیدا کر رہے ہیں اسی لئے ہم آپ سے اپیر کر رہے ہیں کہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں اس سے نقصان دیش کو ہوگا پردان منطری جب کھڑے ہو کر جواب دیں گے ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں پوائنٹ ایڈ کسٹن ہے کیا دیش باہ ہے یہ ہندو تباہ گولوالکر کی آجلو جی بڑھئے موسیقی موسیقی